اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام یاسد تنویر ہے اور آج ایک میں بہتی شاندار کتاب کی سمری لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں یہ کتاب سید کتب شہید نے لکھی ہے اور اس کتاب کا اردو میں نام ہے جادہ و منزل اور اس کو انگریزی میں مائل سٹون کے نام سے بھی اس کتاب یہ کتاب موجود ہے یہ کتاب وہ کانٹروورشل کتاب ہے جو جب لکھی گئی تھی تو بہتی کانٹروورشی کریئٹ ہوئی تھی اور کئی جگہ میں نے یہ پڑھا کہ اسی کتاب کی وجہ سے سید کتب کو شہید کیا گیا تو اس کی چند جو بنیادی باتیں میں نے اپنے پاس نوٹ کی جو سیکھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس میں جو سب سے پہلے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ سید کتب اس میں پوری ڈیٹیل میں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی اگر مسلمانوں کو امامت لینی ہے یعنی دنیا کو ان کو لیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو مادی ترقی کی ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت ہے ایک ایسے عقیدے کی جس سے کوئی نظام کوئی سسٹم پھوٹتا ہو نظام سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہو جو آپ کے روز مرہ کے پرابلمز کا سولیوشن دیتا ہو تو مثال کے طور پر ہندوئزم عقیدہ ہے لیکن اس سے کوئی نظام نہیں پھوٹتا سیم گوز فور کرسچینٹی لیکن اسلام وہ عقیدہ ہے جس سے ایک سسٹم پھوٹتا ہے تو سید کتب کہتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ مادی ترقی کی نہیں بلکہ اسلام جو کہ ایک عقیدہ بھی ہے اور اسے نظام بھی پھوٹتا ہے اس کی ضرورت ہے مسلمانوں کو دوبارہ سے اروج حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے سید کتب کہتے ہیں کہ ایک جماعت کی ضرورت ہے اور وہ جماعت ایسی ہوگی جو کہ اپنے اخلاقی معاملات میں اپنے مذہبی معاملات میں اپنے روز مرہ کے معاملات میں اپنے تمام دینی اور دنیاوی معاملات میں قرآن کو اپنا مزدر اپنا ماخذ بنائے گی یعنی اسی قرآن کو اپنا سٹینڈرڈ اور ریفرنس بنائے گی اور اس کے دلیل میں سید کتب کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی رومی تحزیب بھی تھی یونانی فلسفہ بھی موجود تھا اور چینی اور ہندی تحزیب بھی موجود تھی اس کے علاوہ جزیزت العرب میں آپ کے پاس یہودی بھی موجود تھے لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اپنے پرابلم کے سولیشن کے لئے صرف شریعت کو یعنی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہی اپنا سٹینڈرڈ بنایا تو آج بھی ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے اچھا دی سیکنڈ چیز جو اس کتاب سے ہم نے سیکھی ہے وہ یہ تھی کہ جو صحابہ کرام تھے وہ یہ کہ ان کا کام یہ کرتا تھا کہ وہ قرآن کو محض اپنی علمی اور عدبی ذوق کی تسکین کے لئے نہیں پڑتے تھے بلکہ صحابہ کرام کا قرآن پرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں اچھا یہ کتاب میں یہ وہ باتیں میں آپ سے ڈسکس اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ ہم جو لوگ مسلمانوں کے عروج کا اور بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عروج ہو تو ان کے لئے کتاب واقعی ایک مائل سٹون ہے اور اس کو سمری کو دیکھ کر ہمیں کافی باتوں کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مکی دور کے حوالے سے اس کتاب میں کہا جاتا ہے کہ مکی دور کے جو تیرہ سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو زندگی کا مقصد بسکلی سمجھایا گیا اور جو مسلمانوں نے مدینہ میں جا کے حکامات نافذ کی ہیں وہ بھی مکہ کے تیرہ سالوں میں نافذ بلکہ نازل ہی نہیں ہوئے تھے تو کہنے کا مقصد ہے کہ مکی دور میں جو ساری تربیت تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو مسلمان کو اپنی زندگی کے جو مقصد ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی جدو جہد کیوں نہیں کی مکہ کے معاشرے میں کہ لوگوں کا پہلے اخلاق درست کرتے اور پھر کوئی اور بات کرتے تو اس میں صحیحیت کتب کہتے ہیں اور جس سے میں بہت شدید طریقے سے اگری کرتا ہوں وہ یہ کہ جو صحیح اخلاق ہوتے ہیں ان کی بھی عمارت ایک صحیح عقیدے پر استوار ہوتی ہے کھڑی ہوتی ہے اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو اچھے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر جو جہاد کے متعلق سید کتب لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جہاد کا جو کونسپٹ ہے وہ مسلمان آج کل کچھ لوگ بڑے ہی ممی ڈیڈی ہو کے کہتے ہیں کہ صرف ڈیفنسف جہاد ہے کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم جہاد کریں گے تو جبکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی قرآن اور سنت سے تھوڑا سی بھی واقفیت رکھنے والے یہ بات جانتا ہے جو کہ کئی قرآن کے آیات میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے کہ جہاد اوفینسف بھی ہوتا ہے اور جہاد اوفینسف کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں سید کتب لکھتے ہیں کہ جو حق ہے دین حق ہے وہ اگر آپ کو کہیں پہنچانا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اب یہ رکاوٹ عموما ان سرمایہ داروں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا جو عدل و انصاف کا میسیج ہے وہ ماسس تک وہ عوام تک پہنچ سکے تو وہ اس کے حال آگے رکاوٹ بنتے ہیں اسلام کی دعوت کے آگے تو جہاد کا جو اسلام میں مقصد ہے وہ صرف دفاعی نہیں بلکہ وہ اس لئے ہے کہ یہ جو مادبی رکاوٹیں ہیں جو کہ میسیف لوگوں تک اسلام کا حکم پہنچنے میں پہنچنے نہیں دے رہی تو ان کو ہٹائے جائے یہ جہاد کا مقصد ہوتا ہے اور جہاد جو ہے وہ ایک مستقل سنت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسی پیریٹ کے لئے تھا اور اب جہاد کا کوئی وجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن جو اسلام ہے وہ ایک آفاقی دین ہے اور قرآن میں تین جگہاں پر منشن ہے کہ وہ تمام دنیا پر نافذ ہونے کے لئے آیا ہے اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر جہاد کا مقصد بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے کاتسیہ کے جنگ میں رستم کو جواب دیا تھا کہ جہاد کا ہم جو یہاں پر آئے ہیں تو چاہے وہ لڑنے آئے ہوں یا جزیہ آپ سے لینے آئے ہوں وہ صرف اس لئے آئے ہیں کہ انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کے اندر لے کر آیا جائے اچھا جی قومیت کے بارے میں نیشنلزم پیٹریوٹیزم کے بارے میں سعید قطب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو قومیت ہے کسی بھی انسان کی نیشنلیٹی وہ اس کے ارادے سے پیدا نہیں ہوتی لیکن جو اس کے تصورات ہیں جو نظریہ ہے جو عقیدہ ہے وہ اپنی مرضی سے انسان لیتا ہے تو کوئی بھی ایک پختہ معاشرہ اگر آپ کو وجود دینا ہے تو وہ نیشنلزم کی بنیاد پر یا پیٹریوٹیزم کی بنیاد پر وجود میں ہی نہیں آسکتا تو اگر ایک پختہ معاشرہ ہوگا تو یقیناً وہ ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک نظریہ کی بنیاد پر کونسپٹ کی بنیاد پر وجود میں آسکتا ہے چاہے وہ نظریہ کیپٹلزم یا کمیونزم ہی کیوں نہ ہو لیکن جو پختہ معاشرہ ہوگا وہ ایک صحیح نظریہ ایک نظام ایک عقیدے سے ہی نکل سکتا ہے اس کے علاوہ قومیت کے بارے میں اس کتاب میں منشن ایک بڑی زبردست مثال ہے جو کہ عبداللہ بن نبعی رئیس المنافقین کے بیٹے کے بارے میں اور اس کے حوالے سے سورہ انفال کی آیت نمبر 68 سے 72 یہ یہاں پر منشن کرتے ہیں اور سعید کتب شہید اس میں بتاتے ہیں کہ مسلمان صرف عقیدے کی بنیاد پر دوسرے مسلمان سے جڑتا ہے نہ کہ نیشنیلٹی کی بنیاد پر تو پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان حج کے موقع پر یا دوسرے موقع پر ایک فلسطینی یا سوڈانی مسلمان سے بھی ویسے ہی ملتا ہے جیسے کہ شاہد وہ اپنے پڑوسی سے مل رہا ہو تو یہ اس کتاب میں منشن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ قومیت کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں مثالیں بہت ساری اس کتاب میں منشن ہوئی ہیں جیسے کہ حضرت نو اور لوت علیہ السلام کی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا اسلام کی خاطر اسی طرح کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے رشتے توڑ دئیے لیکن انصار و مہاجرین میں جیسے کہ ایک رشتہ بنا تو انہوں نے اسلام یعنی عقیدے کو فوقیت دی نہ کہ اپنی قومیت کو نیشنیلیٹی کو اچھا جیس کے علاوہ ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کتاب میں یہ ہے کہ شہادت کا مرتبہ صرف اسے ملتا ہے اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے جو آخری چند باتیں وہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے وہ اس کی دعوت جب انسان کسی اور بندے کو دیتا ہے تو سید کتاب شاید کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کو بلا کم و کاس بلا کم و کاس بلکل جیسی وہ ہے اس تک اس طریقے پر لوگ کو دے دینا چاہئے یعنی اگر اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے تو نئے آنے والے کو یا کسی بھی اور کو اسلام کو آپ نے یہ دعوت دیتے ہوئے جھجکنا نہیں ہے کہ جہاد تو بڑا ڈیفینسیو ہوتا ہے اسلام تو مذہب پیس کا نہیں بھائی جیسا اسلام ہے ویسا بلا کم و کاس آپ کو ڈیلیور کر دینا چاہیے اگلے بندے کو کیونکہ اگر وہ باقی سنسیر ہوگا کسی آئیڈیالوجی سے اٹیچ ہونے کے لیے تو وہ اٹیچ ہو جائے گا نہ کہ جھوٹے اور اس طرح کے ممیڈیڈی باتوں سے اسی طرح آخری جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ذکر ہوا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو اسلامی دعوت ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے جیسا کہ زہابہ ہوئے تھے لیکن اصحاب الاخدود کے واقعے سے پتہ چلتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے تو اصل جو کامیابی ہے وہ ایک مسلمان کا یقیدہ ہونا چاہیے وہ آفٹر لائف میں ہی ہمیں ملے گی تو یہ چند وہ بڑی امپورٹن اور بنیادی باتیں تھیں جو اس کتاب زیادہ وہ منزل میں مینچن ہوئی ہوئی ہے اگر انہی باتوں پر غور کر لیا جائے تو اس کتاب کا کافی حد تک مقصد ہم اچیف کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ڈیٹیلے پڑھنا چاہے تو it's a must read السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ